اور یہ بات الحمدللہ اصلاف سے چلی آ رہی ہے ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں خاجب بیدل فارسی کے شاعر تھے تو انہوں نے بھی تقریباً یہ بات کہی ہے کہ ستمست اگر حوست قشد کی بسہر سر و تمندرہ تُوزِ غنچ غنچ کم ندمید ائی در دل کشادر و تمندرہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ستھی بات ہے اور بڑے ظلم کی بات ہے کہ تُو سیر کرنے کے لیے باغوں میں اور چمن کے اندر جاتا ہے سیر کرنے کے لیے تفریح کرنے کے لیے کہ فلاں باغ باغ بڑا شاندار ہے اس میں پھول بہت اچھے ہیں اس میں مناظر بڑے حسین ہیں اگر تیرے اوپر دل کا باغ کھل جائے تو سارے دنیا کے باغات اور سارے دنیا کے حزین مناظر اس کے آگے ہیٹ ہیں تو ستمست اگر حواست کشد کہ بسہرِ سر و سمندرہ تو زِغنچہ کم ندمید ائی تو اگر اپنے آپ کا جائزہ لے تو تیری حیثیت جیسے ایک پھول کی کلی ہوتی ہے وہ کلی بند ہوتی ہے اور پھر وہ کھل کر کھل کر پھول بڑھ جاتی ہے تو تیرا دل بھی یہ گھنچے کی طرح ہے اس وقت بند ہے لیکن اگر تُو اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کھولے گا تو یہ پھول بن جائے گا تُو بس سر و سمندرہ تو تیری ساری دل جو ہے یہ خود باغات کے اور مناظر کے مقام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اس کی فکر سے اس کی یاد سے تو جب آدمی اس میں محب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے بذل و کرم سے ایسا ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو بدل بھی نہیں چلتا دیکھنے والے دیکھتا ہے کہ یہ کسی اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہے اور اس کا رشتہ جناہ ہوتا ہے اپنے مالک سے میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر رہو فرماتے ہیں ہمارے حضرت والے ماجد عبدالالہ حضرت تھانی عبدالالہ کے اس شاق میں سے تھے یعنی مرید تو تھے ہی خلیفہ بھی تھے لیکن اس شاق میں سے تھا اور میں نے جب حضرت والد صاحب ربطالہ کی وفات ہو گئی تو میرے استاد سے حضرت مانا اکبر علی صاحب ربطالہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ بھی حضرت خان ربطالہ کے خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ان کے مجلس میں جائے کرتے تھے تو جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد وہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت مانا اکبر علی صاحب ربطالہ نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں جو شاید تمہیں پہلے معلوم نہ ہو وہ یہ کہ میں تمہیں وہ حیعت کر کے دکھاتا ہوں جس حیعت سے آپ کے والد حضرت خان ربطالہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو انہوں نے باقیدہ نقل اتار کر بتایا اور اس طرح بتایا کہ اب میں بھی اس کے نقل نہیں اتار سکتا کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے مہویت کے عالم میں کہ چہرے کے اوپر ایک حیرت اور ایک شوق اور ایک عجیب و غریب جیسے مجزوبانہ سی کیفید ہوتی ہے اس طرح کہ حضرت چہرے کو تکتے رہتے تھے باتیں سنتے رہتے تھے اور ایسے کر کے انہوں نے منظر دکھایا کہ یہ ان کے عشق کا عالم تھا حضرت خانوی ربطالہ علیہ سے اللہ تعالیٰ ہم کے درجات بلند فرمایا دونوں کے درجات بلند فرمایا تو وہ ایک ایک چیز کو حضرت کی دیکھتے تھے کس طرح عامل کر رہے ہیں کس طرح بات کر رہے ہیں کس طرح تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے والد کہ گھر جا رہا تھا حضرت کے ساتھ عام طور سے حضرت والا کے ہاں بڑے اصول قواعد ہوا کرتے تھے ان اصول قائدوں میں تھے بھی تھا کہ جب میں جاؤں خانقہ سے گھر جاؤں تو کوئی میرے ساتھ نہ چلے نہ کوئی میرے سامان اٹھائے بس اگر یہاں جو کچھ بات کرنی ہے کر لے اس کے بعد مجھے مخلہ بطبع چھوڑ کر چلا جائے میں نہ کوئی سامان اٹھانے والا ہے یہ جب پیروں کا انداز ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب چل رہا ہے تو پوری پورا ایک لیسٹر بھی ساتھ چل رہا ہے اور وہ یہ کچھ نہیں جاؤں تو اکیلے جائے کرتے تھے لیکن کبھی کبھی کسی کو خصوصی اجازت سے ساتھ رہنے کی بھی اجازت کوئی اگر اجازت لے لے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ گھر تک چلا جاؤں کسی کو خاص خاص اجازت تو حضرت والا صاحب انداز نے فرماتے ہیں ایک مرتب میں نے اجازت دی اور حضرت کے ساتھ چلا گھر تک چلتے چلتے راستے میں حضرت نے اپنے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور قلم نکالا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کر پر جیب میں ڈال دی خاموش چل رہے ہیں والا صاحب کچھ خاموش ہے حضرت اینلو بھی خبر اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ خاموش رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں دینے والے تو وہ ہیں کوئی شیخ کیا دے سکتا ہے کوئی اتاد کیا دے سکتا ہے لیکن جب کوئی بندہ طلب کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھتا ہے یا چلتا ہے تو خاموشی میں بھی اللہ تعالیٰ آتا فرما دیتا ہے خیر تو چل رہے تھے خاموش تھے جب یہ کام کیا تو پوچھا مولو شبی دیکھا اب سمجھے یہ کیا ہوا کیا کام ہوا تو حضرت والی صاحب دیتا ہے ارد کیا کہ حضرت فرما دیں کیا کیا بات ہے تو فرمایا کہ میں نے دل اور جماغ کا بوجھ کاغذ پر منتقل کر دیا یعنی ایک کام یاد آیا تھا کہ یہ کام کرانا ہے کسی وقت کرنا ہے یا کرانا ہے تو وہ دماغ میں تھا دل میں تھا اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر کے رکھ دیا یعنی اگر یہ نہ لکھتا تو دماغ پر وہ چکر لگاتا رہتا اور دل میں چکر لگاتا رہتا کہ فرما وقت یہ کام کرنا ہے فرما وقت یہ کام کرنا ہے تو اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر دیا پھر فرمایا کہ دل تو اللہ میں نے ایک ہی کے لئے بنایا ہے دل تو ایک ہی کے لئے بنایا ہے اس میں یہ مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے افکار جو ہیں یہ اس کے رہزن ہیں دل کے لئے رہزن ہیں لہذا میں نے اس کو اس طرح منتقل کر دل تو ایک ہی کے لئے بنایا ہے دل اسی طرف منصوب مشغول ہونا چاہیے کہ یہ سکھا دیا کہ چلتے پھرتے بھی اگستے خاموش ہے بظاہر ذکر بھی نہیں زبان سے ہو رہا لیکن دل مشروف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے نعمتوں کے استعدار میں اس کے اوپر شکر ادا کرنے میں اپنی حاجاتوں کے سامنے پیش کرنے میں اس کے جلال و جمال میں اس کے جلال و جمال میں دل مشروف ہے اور پھر حضرت والی صاحب رحمتہ اللہ کا شیر یاد آگیا اسی مفہوم کا شیر حضرت والی صاحب حضرت یہ خود حضرت والی صاحب رحمتہ اللہ کا اپنا شیر ہے بڑا عجیب شیر کہ تیرا جلال تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کعوش کہ کیا ہوں میں مجھے یہ فرصت کعوش کہاں کہ کیا ہوں میں تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کعوش کہاں کہ کیا ہوں میں جب یہ چرفت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے احمد سے عطا فرما دیں تو دیکھنے میں بظاہر دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ کوئی نہ عبادت ہو رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے لیکن دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اس کے فکر میں اس کے جلال میں اس کے جمال میں اس کی قبریائی میں اس کی نعمتوں میں اس کے انداز عطا میں دل مشغول ہے تو میں نے اپنے حضرت شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی صرف اسے سنا فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم المرق صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مجھ سے فرمایا یعنی میرے شیخ حضرت عارفی قدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب تو کچھ یوں لگتا ہے ہر بات میں کہ جیسے فرما رہے اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو ایسا لگتا ہے کہ یوں فرما رہا ہے کہ اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو یہ چفت ہو جاتی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے انہی کے ذکر سے ہو رہا ہے انہی کے فکر سے ہو رہا ہے انہی کے حکم سے ہو رہا ہے www.daskoran.com تو جب اللہ تعالی اس مقام اس صورتحال تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر بندہ بھی قریب ہو جاتا ہے علمیہ تو قریب ہیں ہی ہیں لیکن بندہ اس طرح قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے تو اس وقت حضرت پڑے ہوئے ہیں بستر پر بستر علالت پر بستر علالت پر ہیں اور کبھی کوئی آکے دبا پلا رہا ہے کبھی کوئی خدمت کرنا چاہا رہا ہے بار 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 کوئی آدمی آ رہا ہے تو ایک موقع پر فرمایا کہہ رہے بھائی ایک مشغول آدمی کو کیا تنگ کر کیوں تنگ کرتے ہیں ایک مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہیں بھائی تو بستر پر لیٹے ہیں بیمار ہیں نہ کوئی عمل کر رہے ہیں نہ کوئی زبان زبان پر بھی زبان بھی خاموش ہے فرما رہے مشغول آدمی مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہیں تو یہ شغل اللہ تعالیٰ اپنے فردل و کرم چاہتا فرما دے کہ تیرا جلات مال ہے تیرا خیال ہے تو ہے مجھے یہ فرصت کابش کہاں کہ کیا ہوں میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے مشق سے اپنے خیالات کی روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے سے یہ چیز الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے حاصل ہو جاتی ہے اور پہلے یہ ہوتا ہے کہ مدتوں تک خیالی نہیں آتا تھا نہ کسی دعا کا خیال آ رہا ہے نہ کسی اپنی دھن میں مست ہیں اپنے دنیا کے کاموں کے اندر یہ کر لوں وہ کر لوں اللہ میان کی طرف دھیان نہیں ہے لیکن جب کسی اللہ والے کی رہنمائی سے توجہ ہوتی ہے تو پھر آنے لگتا ہے خیال لیکن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے لیکن اگر آدمی لگا رہے ہیں اور کوشش نہ چھوڑے اور جب بھی کبھی قفلت ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف اس سے مانگنے کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسرت سے آنے لگتا ہے کسرت سے آنے لگتا ہے دوسرے خیالات کم اور یہ خیالات زیادہ اور ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ اپنے احمد سے سب کو آتا فرما دے وہ آ جاتا ہے کہ وہی زیادہ غالب رہتا ہے جب کوئی ہوتا ہے محض بدرجہ حاجت کسی اور طرف جہاں چلا گیا ورنہ دل وہاں پر دل بیار و دست بکار ہاتھ میں ہاتھ سے تو کام ہو رہا ہے لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے یہ ہو جاتا ہے www.testquran.com